ملک بینکرپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک میں آپ کو سیکوٹس بتا دیتا ہوں نا یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں گے دوستو پاکستان کے پاس صرف چار اشاری اور پانچ ارب ڈالرز رہ گئے ہیں اور یہ اتنے کم پیسے ہیں کہ پاکستان صرف تین ہفتے کے امپورٹس منگوا سکتا ہے اور اگر پاکستان کو اس ٹائم کے اندر کہیں سے بھی لون نہیں ملا تو پاکستان دیوالیا ہو سکتا ہے جی ہاں اب میں آپ کو عمران خان کی وہ کلپ دکھاؤں گا جس کے اندر عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے بینکرپٹ ہوگا یعنی کہ دیوالیا ہوگا پھر اس کے بعد اس کو قرضے دینے کے لیے اس کو ڈی نیوکلرائز کیا جائے گا یعنی کہ اس سے نیوکلئر ویپنز لے لیے جائیں گے اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر سیویل وارڈ چھڑ جائے گا یعنی کہ جب پاکستان دیوالیا ہو جائے گا تو جیسے سری لنگا کے لوگ باہر آگئے تھے ویسے ہی پاکستان کی قوم بھی باہر آجائے گی خاص طور پر عمران خان کے سپورٹرز گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹین ٹکڑوں کے اندر ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ عمران خان نے خود یہ بات کہی ہے میں آپ کو ان کا انٹرویو کا یہ چھوٹا سا کلپ دکھا دیتا ہوں ملک بینکراپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک میں آپ کو سیکوٹس بتا دیتا ہوں یہ جب سے آیا ہے روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی دی ڈی نیوکلرائز کرنے کی اور تو اور صرف اتنا ہی نہیں پاکستان کے اندر گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو دکانیں ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور مارکٹیں ہیں وہ رات آٹھ بجے سے پہلے پہلے بند ہو جائیں اور اس کے علاوہ شادی ہال جو ہیں وہ رات دس بجے سے پہلے پہلے بند ہو جائیں پاکستان کی گورنمنٹ کے منسٹر خوجہ صرف نے یہ بات نیوز پہ آ کر کہی ہے اور جو اور پاکستان کے جو کرزے ہیں وہ سکسٹی ٹو پوائنٹ فائف ٹریلین پہ پہ پہنچ گئے ہیں یعنی کہ سکسٹی ٹو پوائنٹ فائف کھرب پہ پہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کے کرزے اس کے بعد پھر جو انڈس موٹرز ہے جس کے اندر ٹویوٹا آتی ہے اس نے اناؤنس کر دی ہے وہ اپنے پروڈکشن پلانٹ کو ٹیمپوریری شٹ ڈاؤن کر رہی ہے جیز اپنے دس ہزار ٹاورز کو بیچ رہی ہے اور پاکستان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے دوسرا موسٹ ایکسپینسیو یعنی کہ سب سے مہنگا کنٹری ساؤت ایشیا کا اور جو پاکستان کا جو ٹیکسٹائل ایسوسییشن ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ سیٹرڈے والے دن ساری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو بند کر دے گی پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسییشن کا مل بھر میں فیکٹرییاں بند کرنے کا فیصلہ اپٹیما کے مطابق ہفتے کے روز سے ملک بھر میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو بند کر دیا جائے گا سولہ سوہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز پہلے ہی بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بند سے پچاس لاکھ ملازم فارغ ہو جائیں گے اور اسی بجے سے پاکستان کے اندر لاسٹ یئر سات لاکھ پین سٹھ ہزار لوگوں نے پاکستان چھوڑ دیا جی ہاں جس میں سے نائنٹی فائف تھاؤزن ہائیلی ایڈوکیٹڈ پیپل ہیں اور تو اور عمران خان نے جو بات کہی ہے کہ پاکستان تین ٹکڑوں میں بڑھ سکتا ہے تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو کس طرح ہو سکتے ہیں یہ تین حصے یہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دیکھیں سب سے پہلے تو جو پروینس ہے پاکستان کا خیبر پختون خواہ جس کا نام ہے وہاں پہ ایک شوشل مومنٹ ہے جس کا نام ہے پشتون تحافظ مومنٹ جو اپنے آپ کو پشتون یعنی کہ جو پتھان لوگ ہوتے ہیں ان کے ہیومن رائٹس کا ایک طریقے سے ٹھیکے دار بتاتی ہے اپنے آپ کو اور یہ خیبر پختون خواہ کے اندر بھی ہے اور ولوچستان کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ جب اپنے پولٹیکل شو کرتے ہیں کوئی تو وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آنا بھی الاؤ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختون خواہ کو پشتونستان بنانا چاہتے ہیں پاکستان دشمنی دیکھ لیجئے کہ پشتون تحافظ مومنٹ کے سواد جو سے میں قومی پرچم لہرانے والے شہری کو باہر نکال دیا ہے تو ایک حصہ تو پاکستان کا یہ ہو جائے گا یہ لوگ اپنی ایک الگ کنٹری بنا لیں گے پشتونستان کے نام سے اب جو دوسرا کنٹری بنے گا وہ بنے گا بھلوچستان کے اندر جی ہاں یہاں پہ بھی ایک آرمی ہے جس کا نام ہے بھلوچستان لیبریشن آرمی انہوں نے ٹی ٹی پی اور دائش کے ساتھ مل کر ٹوٹل ففٹی سیون سٹرائکس کی ذمہ داری قبول کیے تھری سیونٹی سکس میں سے یہ ڈان نیوز کا آرٹیکل ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر ٹوٹل تھری سیونٹی سکس ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں دو ہزار بائیس کے اندر جس میں سے تحریک تالبان پاکستان دائش اور بی ایل اے نے ففٹی سیون سٹرائکس کی ذمہ داری قبول کیے اور یہاں پہ ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں ہوا جہاں پہ پاکستان آرمی کے دو سولجرز ہیں ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے بی ایل اے نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے رکھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاک آرمی چھوڑ دو انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے آپ لوگ خود ہی سن لیجئے پہلا اٹیک بی ایل اے نے کیا تھا پچیس جنوری کو جس کے اندر دس پاکستانی سولجرز مارے گئے تھے دوسرا اٹیک انہوں نے کیا دو فروری کو جس کے اندر بارہ سولجرز مارے گئے تھے بلوچستان کے اندر اور تو اور میں اب آپ لوگوں کو ایک کلپ ایسی بھی دکھاؤں گا جو ہے بلوچستان ریپبلک آرمی کے جو فاؤنڈر ہیں براہم داغ بکٹی یہ ان کی کلپ ہے جہاں پر انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر موڈی کا شکریہ عدا کیا ہے کہ وہ ان کی کس طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں اور تو اور اب میں آپ لوگوں کو یہ جو کلپ دکھا رہا ہوں یہ ہے ایک بچے کی جو پاکستان آرمی کے اوپر پھتر پھیک رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کی ویڈیو ہے یہاں پہ آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کوئی فلسطین نہیں ہے بلکہ یہ بلوچستان ہے جہاں پہ ایک بچہ پاکستان آرمی کے اوپر پھیک رہا ہے پھتر یعنی کہ بلوچستان کے لوگ بھی ازادی چاہتے ہیں خیبر پختون خوا کے لوگ بھی ازادی چاہتے ہیں تو اب آپ کو عمران خان کی بات کا مطلب تو سمجھ آئے گیا ہوگا کہ کس بنیاد پہ عمران خان نے یہ بات کہیے کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو اگر تین ٹکڑے ہوئے تو ایک ٹکڑا تو بلوچستان کا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کوئی کنٹری بن جائے الگ کنٹری بن جائے اس کے بعد پھر کے پی کے ہے وہ ہو سکتا ہے دوسرا کوئی کنٹری بن جائے اور تیسرا جو کنٹری بنے گا وہ بنے گا یہ پاکستان جو رہ جائے گا پنجاب اور سندھ کو ملا کے تو آپ کو سمجھا گیا ہوگا عمران خان کی بات کا مطلب تو اسی طریقے سے جو بھی لیٹسٹ نیوز آتی ہے دنیا کے اندر کررینٹ افیرز جو چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک پلیلسٹ بنا رکھی ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ اسے بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیا ہوئے اسی پلیلسٹ کا میں نے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آئل پر کلک کر دیجئے کیونکہ ایسے ہی جو دنیا کے اندر جو بھی کررینٹلی چل رہا ہوتا ہے جو نیوز ہوتی ہے وہ بھی میں کور کرتا ہوں اس چینل کے اوپر اور ہسٹری کے ٹاپکس بھی میں کور کرتا ہوں بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو وقت پہ نوٹفیکیشن مل جائے میں ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی